وہ سمجھ کے کہ اس کی طاقت کا آدمی اندازہ نہیں کر سکتا کہ وہ کسی اللہ کی دحمت پر پہنچا دیتے ہیں کس تذجہ اور کس مقامات پر دیتے ہیں ایک عمل اور دیکھنے بہت چھوٹا ہوتا ہے اس عمل کا جو تعلق ہے اسی چیز کا اسی عمل کو ایسے عمل پیدا کرنے کیلئے اللہ سبحانہ وتعالی حقیقت میں یہ پورا رمضان کا مداخلہ ہے پورا رمضان کا جو خلاص ہے یہی ہے اس طرح عمل انسان کرنے لگے اس کی قیمت پڑھ جائے سمجھ اور وہ عمل جو حصل ہوتا ہے وہ تقوی سے حصل ہوتا ہے وہ ایک ہی عمل صاحب تقوی کے ساتھ کر لیا ہے اس میں کیا چیز پیدا ہو جاتا ہے اللہ ہی اتایا ہے یہ آپ حضارت کے بہت قیمتی چیزیں سنیں اس پر ہے کہ وہ عمل جو خالص اللہ کی لئے آپ کا عمل ہے ایک نماز بہت اکیمتی چیز ہے دعا بہت اکیمتی چیز ہے لہاں تھیون headache بہت سبردست ہے لیکن اس کا اثرات ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے کیوں نہیں پاتے اس میں لہیت نہیں آتی خالص اللہ کیلئی ہے اللہ چاہتا ہے کہ جو عمل بھی کرو بے شئید چھوٹا سا چھوٹا عمل ہو ایک آدمی صدقہ دے رہے پانسو پنگ ہزار پنگ دو ہزار پنگ اور ایک آدمی صرف دس پنس اٹھا کے دے دیتا ہے اس دس پنس کی قیمت آگل اخلاص سے وہ سب سے زیادہ بڑھ جاتا ہے نبی پاکسون نے چہرہ مبارک برناس کے بعد صاحبہ کے تفہیر یہ شاکت ہوئے حدیث حدیث ہوگی ہے اپنی شاکت ہوئے فرمایا جس نے اللہ اللہ حصول کے لئے حجت کی انہیں اللہ حصول کے لئے حجت کی اور جس نے نکاح کے لئے اور دنیا کے لئے حجت کی اس نے نکاح کے لئے حجت کی اور پھر فرمایا کہ ہنسان کے سارے عمال کا دار و مدار جو ہے نا اس کی نیت پر ہے یہی پہلی حدیث ہے جو انہم اللہ تو بھئی کیلئے کر بتائے گی تو نے یہ حجت کی ہے بھئی حجت کس کے لئے کی ہے اللہ اور رسول کے لئے نہیں کیسا عمل تو تو کیا حجت کر کے آئے لیکن اس میں مقصد تیرے نکاح پیچھے ستوائیہ کا نکاح کے لئے تھا تو عمل کے مخلاص نہیں رہا کوئی قیمت نہیں رہی حالانکہ حجت کرنے والوں کو جو مقامات ہیں ابھی بھاکم ساتھ کتنے درزات ہیں لیکن اس کا جو عمل تھا اس میں مخلاص نہیں تھا للہیت نہیں تسوئی وہ زیروہ نہ زیروہ ہو لیا پتہ انجلہ سمجھے کہاں گیا اس حدیث پر سب سے پہلے چیز جو برام کرتے ہیں کہ پورے دین کا دار و مدار انسان کا جو ہے نا مدار پورا جتنے عمال ہم کرتے ہیں کس پر ہے للہیت پر زرہ بھی کوئی خیال آرہا ہے کسی عمل کے ساتھ اور یہ بڑا پنجنگ پوائنٹ ہوتا ہے انسان کے لئے زرہ بھی کسی خیال کے ساتھ اور صوفیوں کے لئے یہی تربیہ دی جاتے ہیں تربیہ تو یہی دی جاتے ہیں کیونکہ اخلاس کے لئے کہ کسی عمل کے ساتھ کسی خواہش کو نہ ملا بس وہ کبھی تکمیل تک پہنچ نہیں سکے گا وہ پھل نہیں لائے آپ کامیاب نہیں ہو گیا دنیا میں نہ آپ اگر اگر ایسا عمل کیا اور کر لیے وہ تو بہت بڑی چیز ہے کہ جس میں خالص خالص اللہ ہے کوئی چیز ہے ہی نہیں اس میں کسی قسم کے خیالے بھی نہیں ہیں جہاں آپ نے دو چیزیں ملائیں اللہ کی لئے اللہ کو پانی کے لئے جہاں آپ نے دو چیزیں ملا دیں تو وہی عملہ اکتہ فیوز ہو جاتا ہے عمرے پہ جائیں چلیں عمرے پہ جائیں تھوڑا کاروبار بھی ہو جائے گا پہ ختم انہیں منا ہمارے جہاں نماز پڑھنے جا رہے ہیں چلی نماز پڑھتے پڑھتے یہ کام بھی کر لیں عمل ختم جائے گا نہیں سمجھے بات فلاں کام کر رہے ہیں اس نے یہ بھی ساتھ ملاتے یہ بھی ہو جائے گا اس نے فلاں بھی ساری زندگی کے کامار سمجھتے ہیں اللہ کہتا ہے آخرت میں انسان اٹھے گا تو کہے گا صرف تو مجھے کوئی عمال نہ دکھا ایک عمل ایسا دکھا دے تو نے میرے لئے کیا نہیں نکلے گا آدمی کا کیوں یہ کیا چیز ہیں یہی خواہشات انسان کے جو ہیں انسان کے نفس جس کو نفس کرتے ہیں وہ اس عمل کو اکیلہ ہونے نہیں دیتے اس عمل کو جو ہے وہ کھلہ نہیں انہوں دیتے ہمیں مکس کر دیتے نہیں سمجھے بات کتنی بڑا عمل ایک صحابی کے میں اسی بات پرتے دیکھیں امام بخاری پہلی حدیث لے کر آئے ہیں کہ جو کچھ بھی تم کرو گے بادات کرو گے اس میں جتنی حدیثیں تم سنو گی لیکن سب سے پہلے یہ یاد رکھنا کہا اگر اس میں اللہ کے لئے تمہاری ہے ہم سب ماں سے محبت کرتے ہیں ماں کے لئے باپ سے محبت کرتے ہیں باپ کے لئے خونی رشتے ہیں نا اللہ خونی رشتے ڈال کے اس سے موجود کر کے کام کراتا ہے سب رشتوں کو لا کر کے کام کریں اللہ کیا چاہتا ہے اس لیے کہا ہے عزوانی کے لئے کہ جب تیرا باپ کھنے ڈاڑی کار دے جب تیرا مہاں گئے نا پردہ نہ کر تیرا باپ کھنے یہ تم کیا کام کر رہے ہیں یہاں نے خرمایا ہے یہاں جو ہے دین پر کسی قسم کا حکم نہیں چلتا کسی کا بھی چلتا کس کا ہے اللہ کا سلطہ کوئی محبت اللہ کی محبت تو قالی باہر آنے نہیں آسکتی لیکن کیونکہ محبتیں ہوتی ہیں دنیا کی ہماری مطلب ہوتے ہیں ہمارے پاس ہر کام کو ہم کسی کام سے سا منصب کر کس کام کو اختیار کرنے کے کوشش کریں ماننا جو مال ہمارے ہیں ان کی تو آپ پوچھ نہیں سکتے کہ عمل کتنے ہیں اب یہ بتا رہا ہوں جو آپ یہ بخاری مسلم یہ عدیث لے کر رہا ہے یہ دین ہے آپ نے آپ نے آپ نے ملک کو خالص کرو بنا سارے زندگی بے کار ہے کوئی مال نہیں نکل سکتا ہے انسان کے سارے زندگی ملک کی دفت ہے اس سے سارے زندگی کھنکار کی دیکھ کچھ نہیں نکلا اس نے عمل دیکھا باپ کے لئے نہیں کر رہا کہتا ہے میں کھڑا ہوں اگر میں کرتا نکتہ سن لے کہتا ہے وہ آج اس کی ترجیح کر رہا ہوں اس کی ترجماری کر رہا ہوں کہ اگر وہ یہ کرتا تو ایک بات چاہتا کہ بچوں سے زیادہ باپ ہی نہیں محمد کرتا اپنے بچے سے جو محمد کرتا ہے باپ کو بھی قربان کر دیتا ہے نہیں سنجھے بات بچہ پھر اپنے خون سے نکلا ہوتا ہے اور تو اس کے خون سے نکلا ہوتا ہے آج یہ تو مسئلہ ہے سارا ہم ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن بچوں کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے نفسیات ہیں نا آپ سنجھا رہا ہو تو یہاں دیکھیں نکتہ اس نے بچوں کو چھوڑ دیا اور ماں باپ کیلئے کھڑا ہو گیا تو یہ مطلب نہیں تھا کہ ماں باپ کی خدمت غالب اس پر آگیا اس لئے وہ کر رہے ہیں ماں باپ کی خدمت کیلئے کر رہے ہیں اس لئے اس کو انعام نہیں ملا انعام یہ ملا کہ اس نے ثابت کر دیا کہ کوئی محبت میں ہی نہیں محبت نہیں ہے کہ حکم یہ ہے حکم یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کر تو یہاں قلوانی کا پہلو اس نے اپنے بچوں کی قلوانی دیئے محبت کی کیونکہ اس کو ہردھائی لیکن نہیں آنے دیا کس میں حکم رب پر نہیں آنے دیا مار اللہ مار اللہ نہیں سمجھے بات مار اللہ مار اللہ سوچیں ہمارے مار کیسے ہوتے ہیں کتنی چیزوں ساتھ کتنی چیزوں میں ہم فائدہ اٹھا جاتے ہیں جب تک کسی عمل ہم کرتے ہیں اس میں ہمیں اپنے فائدہ نظر نہ ہے اس لئے جو سب سے جڑ ہے پوری دین کی کیا ہے تقویٰ اس لئے تقویٰ کیلئے اللہ تعالیٰ نے ادھر ہی دھکیلہ ہمیں نہیں ہے قرآن نے کیا یاہِ اللَّذِينَ آمُنَتُقُوا وَقُونُوا مَا صَادقین تقویٰ لینے جو آج کی سیمہ پریٹس کر رہے نبضان کے لئے دھکیلہ کی در اس کے لئے کہ آمُنُنُ کے بعد کیا ہے ایمان کے بعد اللَّذِينَ آمُنُوا سب سے پہلے ایمان اس کے بعد کیا ہے چوسیز چیز آتی ہے نا تقویٰ قرآن کرتا ہے اللَّذِينَ آمُنُوا پھر وہ کیا بنتا ہے اللَّا اِنَّا عَلِيَ اللَّا خَوْفٌ وَلَحْمِ الْعَجَاءَ ظُنُونَ بن جاتا ہے نہیں سنیں یہ ہوتا ہے نا ایمان ایمان نے کامل آج ہے اس کے بعد فوراں جو سب سے اڑی چیز جو سب سے بڑی چیز ایمان کے بعد ہے جسے سارے درجات سم مناظرین جنت اللہ سب کچھ جو ملتا ہے وہ کسے ملتا ہے نیکس عمل کون سے وہ تقویٰ ہے یہ ہے صحیح کامیابی ہم بشارت دے رہا ہوں کہتا ہے اس کی بشارت تو میں دیتا ہوں دنیا میں تنی پکی ہے آخرت بھی پکی اللہ تندہ کیلئے کامل تصویر اٹھا تو اللہ شیخ کے پہ جائے تو اللہ خدمت شکل کوئی اللہ نہیں ہے اس چیز سے میں یہ چیز کا معنی ہے اس کو اللہ کرتا ہے اللہ سے ہر کام جو ہم آ رہے ہیں دنیا کے لئے ہیں ہمارے لڑائی اللہ کے لئے نہیں ہیں ملکوں کے لئے ہیں ہم ملکوں کے لئے لڑے ہیں تیلوں کے لئے لڑے ہیں پیسوں کے لئے لڑے ہیں یہ تو ایک ٹیٹر رکھا ہے ہم نے اسلام کا آگا ہے اسلام کے سامنے تو کوئی لڑے نہیں سکتا ہوں ان کو پتا ہے یہ جھوٹے ہیں اسلام کے لئے لڑے ہیں یہ تھے اسلام کو اس کا نام پتا ہے اسلام کا ایک جھڑکی کے مارے ہیں شیلڈ ہی ہم نے اسلام کی اسلام تو ہے ہی نہیں اسلام کے لڑے ہیں پتا ہے آپ کو ہتھیار ہوتی نہیں تو دنڈے توڑ لیتے درختوں سے وہ بھی چھوڑ دے دنڈے بھی توڑتے تھے نبیوں کی سنت پہ مل کرتے تھے فتح کر لیتے تھے ایک سنت پہ فتح کی ہیں بڑے بڑے ملک انہوں مسواق فتح ہوئے ہیں مسواق سے ہوئے ہیں اور کتنی بڑے جنگ تھی ہو راگ دے ساتھ یہ ایسی بات نہیں ہے ایمٹی ہیں ہم لوگ کس چیز سے ایمٹی ہیں عبادتوں سے نہیں قرآن سے نہیں مددوں سے نہیں کیا؟ للہیت نہیں ہے اللہ کے لئے نہیں ہے سب چیز دنیا کے لئے ہیں پیٹ کے لئے ہیں فشات کے لئے ہیں اپنے اروج کے لئے ہیں اپنے دکھانے کے لئے ہیں ہر چیز جو چیز میں مانگ رہے ہیں دیر ہیں سب کاروباری سے چلنا ہے گاہش ایسی کوئی شما جلد ہے اس شما کے لیے چاہم وہ روشنی دیکھ رہے ہیں جس میں لکھا ہوگئے سب کام کرتے لیلہیت کے لیے کوئی عبادت نہ کریں ایک ہی کام کرنے بیٹھ کے اللہ تعالی جو کچھ بھی کرنے وہ تیرے لیے ہی کرنے اور جو میں تیرے علاوہ کیے تھے کام ان کی میں چھٹی کرتا ہوں صدقہ کرتا ہوں نکالتا ہوں بھار پھینکتا ہوں اپنے وجود کو چھانٹ دیتا ہوں اس چیز سے ساری محنت میں جائے جا رہی ہے کچھ لے کے میں تیرے پاس نہیں جاؤں گا سب کو اپنے بطن سے جسم سے نکالتا ہوں اب صرف جو کروں گا صرف تیرے